ہتھیاروں کے معاملے میں ازرائیل کو دنیا کا ایک بہت طاقتور ملک مانا جاتا ہے ازرائیل کا ایرو ایئر ڈیفنس اتنا طاقتور ہے کہ ازرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اگر دو ہزار کلومیٹر دور سے بھی کوئی مسائل ازرائیل کی طرف لانچ ہوتی ہے تو مسائل لانچ ہوتے ہی ازرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیب ہو جاتا ہے جب تک ازرائیل اپنی ایئر فورس کے مادھیم سے غازہ پٹی پر بمبارڈنگ کرتا رہا تب تک ازرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنکھیا کا آنکڑا لگ بھگ استھر رہا لیکن جیسے ہی ازرائیل نے اپنا گراؤنڈ آپریشن شروع کیا ازرائیل کے سینکوں کے موتوں کی سنکھیا لگا تار بڑھتی گئی لیکن اب جو سمچار فلسطین کے اکبار چھاپ رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ازرائیل کی سینہ اور ازرائیل کی سرکار ازرائیل کے سینکوں کی موت کے آنکھنوں کو چھپا رہی ہیں فلسطین کرونیکل نام کے ایک اکبار نے ازرائیل کے ملٹری سیمیٹری یعنی ازرائیل کے سینکوں کو دفن کیا جاتا ہے اس جگہ کے ڈریکٹر ڈیویڈ وارنر بروج کا ایک انٹرویو چھپا ہے اس انٹرویو میں ازرائیل کی ملٹری سیمیٹری کے ڈریکٹر ڈیویڈ وارنر نے کہا ہے کہ ازرائیل کے اندر ہر گھنٹے ایک ازرائیلی سینک کا شب کبرستان میں دفن ہونے کے لیے آ رہا ہے اس انٹرویو کو فلسطین کے عرب دیشوں کے اکباروں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ازرائیل کے سینکوں کی موت کا آنکھڑا آدھیکارک آنکھڑے سے کہیں زیادہ ہے جیرو سلم کے پشمی علاقے میں ماؤنٹ ہرجل کبرستان ہے اور یہاں پر ازرائیل کی سینہ میں کام کرنے والے سینکوں کو دفنائی آ جاتا ہے میڈل ایسٹ مونیٹر نام کی ایک اور نیوز ویب سائٹ میں اس کبرستان کے ڈریکٹر ڈیویڈ اورین کا بیان چھپا ہے پچھلے 48 گھنٹے میں 50 ازرائیلی سینکوں کو دفنائی آ گیا ہے یہ چھوکا دینے والی بات ہے کیونکہ ازرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 اکٹوبر سے اب تک ازرائیل کے قریب 400 سینک مارے گئے ہیں ان میں سے قریب 80 سینک غازہ کے گراؤنڈ آپریشن میں مارے گئے ہیں قریب 10 سینک لیبنان کے بورڈر پر ہزبولہ سے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں اور 300 سے زیادہ سینک 7 اکٹوبر اور اس کے بعد ایک ہفتے تک ازرائیل کے اندر ہماس کے آتنکوادیوں سے سیدھے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں لیکن فلسطین کے اکباروں کا دعویٰ ہے کہ گراؤنڈ آپریشن میں ازرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنکھیا آدھیکارک آنکھنوں سے کہیں زیادہ ہے اگر ازرائیل کے ملٹری سیمیٹری یعنی سینک قبرستان کے ڈریکٹر ڈیویڈ وارین کے آنکھنوں کو سہی مانے اور اس حساب سے انمان لگائیں کہ ہر گھنٹے میں ایک سینک کی موت ہو رہی ہے تو ازرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کو لگ بھگ 30 دن ہو چکے ہیں ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں یعنی 30 دن میں 720 گھنٹے ہوتے ہیں اگر ازرائیل کے سینک قبرستان کے ڈریکٹر کے مطابق ہر گھنٹے میں ایک سینک کی موت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن سے 30 دنوں میں 720 سینکوں کی موت ہو چکی ہے یہ صرف ایک انمان ہے اس کی پشٹی نہیں کی جا سکتی ہے اتنا ہی نہیں ہزبولہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لیبنان کے بارڈر پر جو جنگ چل رہی ہے اس میں ہزبولہ کے 80 لڑاکیں مارے گئے ہیں جبکہ ہزبولہ کے قریب 10 سینک مارے گئے ہیں جبکہ ہزبولہ کو سپورٹ کرنے والے دیش ایران کے سربوچھ نیتا خامنے بھی یہ بیان جاری کر چکے ہیں ہزبولہ کے زیادہ سینک مارے گئے ہیں لیکن اسرائیل آنکڑوں کو چھپا رہا ہے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کیا واقعی میں اسرائیل کی سینہ اپنے مارے گئے سینکوں کی آنکڑوں کو چھپا رہی ہے اسرائیل کی سینہ پروپیگانڈا وار میں ہمیشہ سب سے آگے رہتی ہے اور آج بھی اسرائیل اور ہماس کے یدھ میں اگر دیکھا جائے تو ہماس کے پکش میں بات کرنے والے غازہ پٹی کے فلسطینی پترکاروں کے حالت بہت زیادہ خراب ہیں غازہ پٹی کے اندر لگاتار ہوئی بمباری میں اب تک قریب پیتالیس پترکار مارے جا چکے ہیں جو فلسطین کے مدے کو قبر کر رہے تھے اب ایسی اسثیتی میں غازہ کے سنچار تندر پر اسرائیل کا پچھتر پتشت کبزہ ہے اور اسرائیل جو چاہتا ہے وہی سوچنا غازہ سے باہر مکلتی ہے کیونکہ غازہ کے اندر اسرائیل کی سینہ اپنی پکڑ کو مضبوط کر رہی ہے اور جہاں تک اسرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنچا کا سوال ہے تو یہاں ایک اور بات جاننی ضروری ہے کہ اسرائیل کے ڈیفنس فورس خود کو ایک سپیریر آرمی یعنی سروشریشت سینہ کی درب تستود کرتی ہے اور ایسے میں وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ اپنے سینکوں کی موت کے ایسے آکڑے پیش کرے جو دشمنوں کے مقابلے زیادہ ہو لیکن یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی کے سینے نیتی ہے کہ وہ ہمیشہ دشمن کے دس گناہ آدمی زیادہ مارتا ہے اور اب تک کے آنکھڑوں پر غور کریں تو غازہ کے اندر پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور قریب سات ہزار لوگ ملبے میں دفن ہیں ان میں سے مارے گئے بچوں کی سنکھیاتوں قریب سات ہزار ہو چکی ہے یعنی غازہ میں ایک بہت بڑا نت سنگھار ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے پروکتہ جان کروی نے پترکاروں کے سامنے ایک پرس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ غازہ پٹی میں کوئی نرسنگھار نہیں ہو رہا ہے یہ پورا بیان آپ کو سنائیں گے اور اس کے آگے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے جارڈن بھی غازہ پٹی کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے لیکن سب سے پہلے امریکہ کے اس پاکھنڈ کے بارے میں بتانا ضروری ہے جو بلکل صاف نظر آ رہا ہے یوکرین اور روس کے یوت میں جب پتن کی مسائل یوکرین پر قہر بن کر ٹوٹ رہی تھی اور قریب ایک ہزار یوکرین بچے ہتاہت ہوئے تھے تب امریکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پتن نرسنگھار کر رہے ہیں لیکن غازہ پٹی کے اندر ہزاروں موتوں کے بعد بھی امریکہ اسے نرسنگھار نہیں مان رہا ہے یہ امریکہ کے دوہرے ماپدنڈوں کا بک ٹیکسٹ ایکزامپل ہے what Hamas wants make no mistake about it is genocide they want to wipe Israel off the map they've said so publicly more than one occasion in fact just recently and they've said that they're not going to stop what happened on the 7th of october is going to happen again and again and again and what happened on the 7th of october murder slaughter of innocent people in their homes or at a music festival that's genocidal intention ملیشیا کے پردھان منتری انور ابراہیم نے کہا ہے کہ یوکرین کی گھٹناوں کو نرسنگھار ماننا اور غازہ پٹی کی موتوں کو نظر انداز کرنا ویشوک پاکھنڈ ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اب تک غازہ پٹی کے اندر تیس ہزار سے زیادہ لوگ گائل ہیں اور غازہ پٹی کے اسپتالوں کی حالت کیا ہے یہ پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے جارڈن نے غازہ پٹی کے غائل لوگوں کے لیے ایجپٹ کے اندر ایک فیلڈ ہاسپٹل بنایا ہے کنگ عبداللہ کے بیٹے خود اس اسپتال کی نگرانی کرنے کے لیے گئے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس فیلڈ ہاسپٹل میں ماتر چالیس بیڈ ہیں جبکہ غازہ کے اندر تیس ہزار سے زیادہ لوگ گائل ہیں اور ان حالاتوں میں ایک فیلڈ ہاسپٹل میں ماتر چالیس بیڈ کا انتظام لوگوں کے ساتھ ایک پور مزاق ہے بلیئی مجھ سهلے بس ہمشن مت علاقاتی نہیں ماشاالله مجھے اللہ مجھے اللہ احنا دائمہ بنینے جیش العربی مجھے اللہ احنا دائمہ بنینے والواجب و اقل ایسی من قدر نعملو انہو نحاول نساعد اخوانا بغلزو فلسطین فا ایکید بنا نعمل اکثر دائمہ بس انتو مجھے اللہ فرصہ نکو تساعدن ناس ونقدم الاشی اللہ عنہ مجھے اللہ مجھے اللہ کل نفخورین فیکو اور ہم تابع کل امور اول اول ہمیشہ تنسیق بینات کو والمعنی ہوئی احترام ازرائیل اپنی ٹیکنیکل سوپیریارٹی کی وجہ سے اجھی ہے پچھلے ہفتے ازرائیل نے ہماس کی طاقت کو اس قدر نستو نابود کیا تھا کہ پچھلے ہفتے 72 گھنٹے میں ازرائیل کی راجدانی تیل عویب پر ایک بھی مسائل اٹیک نہیں ہوا تھا اور جب سو موار کو تیل عویب پر ایک مسائل اٹیک ہوا تو جہاں سے مسائل اٹیک ہوا اس راکٹ لانچر کو بھی غازہ کے اندر جا کر ازرائیل نے دبا کر دیا یہ ازرائیل کی طاقت ہے ہماس کے پرابکتہ ابو عبیدہ کی مانے تو ہماس کے لڑاکوں نے ازرائیل کے 350 سے زیادہ بختربند گاڑیاں اور ٹینکوں کو اڑا دیئے ہیں ہماس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ازرائیل کے 150 مرکابہ ٹینک کو اڑا دیئے گئے ہیں ہماس تصویریں بھی جاری کر چکا ہے لیکن پھر بھی ہماس کی پکڑ غازہ سے اس لیے دھیلی پڑ چکی ہے کیونکہ ہماس کے بڑے بڑے ہیڈکوارٹرز پر ازرائیل نے ٹینک چڑھا دیئے ہیں ازرائیل ہی نہیں ال شفاہ اسپتال میں کام کر چکے ڈاکٹر بھی یہ مانتے ہیں کہ ال شفاہ میں ہماس کا ہیڈکوارٹر ہو سکتا ہے ٹائمز آف ازرائیل اکبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فرانس 24 نام کے ایک نیوز چینل پر ایک برٹن کے ڈاکٹر نے انٹرویو دیا ہے اس ڈاکٹر نے تین سال تک ال شفاہ اسپتال کے اندر کام کیا تھا غازہ کے ال شفاہ اسپتال میں کام کرنے والے اس برٹش ڈاکٹر کا دعویٰ ہے کہ ال شفاہ اسپتال میں کئی ایسی جگہیں تھیں جہاں پر اسے جانے کے لیے منع کیا گیا تھا یہ کہا گیا تھا اگر وہ وہاں پرتیبندت کشتر میں جائے گا تو اسے ایک بولی لگ سکتی ہے ٹائمز آف ازرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ال شفاہ اسپتال کے اندر ہماس کا ہیٹوارٹر ہونے کا دعویٰ کرنے والے برٹش ڈاکٹر نے اپنا نام نہیں بتایا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ ایسا کرنے پر غازہ کے اندر موجود اس کے سہیوگیوں کو ہماس مار سکتا ہے ال شفاہ اسپتال میں کام کرنے والے اس برٹش ڈاکٹر نے آگے کہا کہ ساوڈھان کیے جانے کی وجہ سے میں غازہ کے ال شفاہ اسپتال کے پرتیبندت کشتروں سے دور رہا لیکن میں نے کچھ سندگ سے نظر آنے والے ایسی لوگوں کو اسپتال میں ہر سمائے اندر اور باہر جاتے دیکھا تھا جو چھے کت سا کر بھی نہیں تھے یہ لوگ اسپتال کے بیسمنٹ کے اندر جاتے تھے ہماری اسپتے کچھے کوشتے ہماری اختروں کے لئے پر کنید نیز دور رہے کنے وہاں اور دیدان رہا بھی ضرورتان کشتروں کے پرتیبند اور مختلفتر ہیں بعد مختلفترین چھے ڈاکٹر سے دیدان جوے دیدان سکتا جنید اور چھے کچھے 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 ٹاکٹر سے ڈاکٹر سے دیدان اور پر جوے کچھے استرابید اور ایک خیواتی ہے جو sectors ڈاکٹر سے 10 مٹر دیدان اس کا پر دیمارہ درہ کی کرنے کے ساتھ پر دیمارہ دول کی مباری کی دوپیو اسرائیل دفنس فورس نے اس بریٹیش ڈاکٹر کے انتریو کو آدھار بناتے ہوئے اب پر کہا ہے کہ اس انتریو سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری شیفا اسپدال کا استعمال ہماری ساتھ پاسدیا کے دوارہ ہڈکوارٹر کی دھرک کیا جا رہا تھا موسیقی